عاصف علی زرداری کے بابا حاکم علی زرداری نے لائیو پروگرام میں قائدی آزم کو ایسی کیا گندی گالیاں دی کہ ان پر سوشل میڈیا پر شدید لانت ملامت کی گئی کیا یہ سچ ہے کہ حاکم زرداری نے دھوکے سے اپنے بڑے باپ کی تمام زمینیں اپنے نام کروائیں پھر باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکالا اور خود کیپٹل سٹی کراچی میں سینما بنا کر آیاشی کی زندگی انجوائے کرنے لگے حاکم زرداری کا فلم انڈسٹری سے ایسا کیا ناتا تھا کہ بڑی بڑی ایکٹریسز ان کے آگے پیچھے گھومتی کرپشن کے الزامات کے تحت وہ کتنے سالوں تک جیل میں قید رہے اور ہاں حاکم علی زرداری کا عاصف زرداری کے علاوہ اور کون سا بیٹا ہے جسے میڈیا پر ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں سن کے طاقتور سیاستدان زلفکار بھٹو کے سمدی بینظیر بھٹو کے سرسر آسف زرداری کے والد اور بلاور بھٹو کے دادا سردار حاکم علی زرداری کی زندگی سے مطالق پچیس دلچاس پیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیا زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں میں نہ صرف آپ کے کومنٹس کو پڑھوں گی بلکہ آپ کے کومنٹس کا رپلائی بھی کروں گی سو لیٹس بگین نمبر ایک حاکم علی زرداری کا ایک ٹی وی انٹرویو آج بھی سوشل میریا پر موجود ہے جس میں وہ بانی پاکستان قائد آسم محمد علی جناہ پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں حاکم زرداری کے مطابق پاکستان کا بیڑا غرق ہی جناہ نے کیا ہے یہ قائد آسم نہیں بلکہ کسی پاگل کا بچہ تھا یاد رہے کہ حاکم زرداری کے اس انٹرویو کے بعد ان پر پاکستانی عوام کی جانب سے ٹھیک ٹھاک لانت ملامت کی گئی تھی نمبر دو پیپلز پارٹی کے مقالف احمد رزا قصوری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب جیسا لیڈر حاکم زرداری جیسے گوار شخص کو مو بھی نہیں لگاتا تھا اگر بھٹو صاحب کی زندگی میں حاکم علی زرداری بینظر بھٹو کے لیے اپنے بیٹے عاصف علی زرداری کا رشتہ لے کر چلے جاتے تو ظلفکار علی بھٹو آگے سے انہیں گالیاں نکالتے اور کہتے کہ تمہارے ذہن میں یہ کیسے آ گیا کہ تم اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لے کر آ گئے ہو بھاگو یہاں سے نمبر تین محترمہ بینظر بھٹو کی کتاب دارٹر آف ڈیسٹینی کے مطابق حاکم علی زرداری کی زرائی ارازی تقریباً اٹھارہ سو ایکر تھی جو بہتر مربع زمین بنتی ہے نمبر چار آریہ مقبول جان نے انتیس میں دوہزار انیس کو نشر ہونے والے پروگرام حرف راز میں ایک انکشاف کیا وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وزیراعلا پنجاب صادق حسین قریشی کے پاس ایک غریب مفلس اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بوڑا سندھی شکس آیا اور وہ صادق قریشی سے کہنے لگا مجھے بھٹو سے ملوا دو بھٹو مجھے جانتا ہے جب اس غریب سندھی کی ملاقات زلفہ کار علی بھٹو سے ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے زبردستی میری تمام زمینیں اپنے نام کروالی ہیں اور اس نے کراچی میں بیمبینو سینما بنا لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے وہ بوڑا کوئی اور نہیں بلکہ محمد حسین زرداری تھا اور وہ اپنے بیٹے حاکم علی زرداری کی شکایت کر رہا تھا نمبر پانچ آصف زرداری کے بابا حاکم زرداری ارلی ففٹیز ہی میں شوبز کی دنیا میں آ چکے تھے انہوں نے پہلے حیدر آباد اور پھر کراچی کے علاقے صدر میں اسکالا کے نام سے سینما بنائے ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے کراچی شہر میں ستر ایم ایم سکرین والا پہلا بیمبینو سینما بنایا جہاں صرف ہالی ووڈ فلموں کی نمائش ہوتی تھی نمبر چھے ساٹھ کی دہائی میں پاکستانی دارالحکومت کراچی میں جدید ترین بیمبینو سینما بنانے والے حاکم علی زرداری کی بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں تھی صدر ایوب خان اور ان کی کابینہ کے اہم ترین منسٹرز ویکنڈ پر حاکم زرداری کے سینما میں پائے جاتے تھے یاد رہے کہ انہوں نے ایوب خان کے دور میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی تھی بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹریسز سے بھی اچھے مراسم تھے جب وہ پہلی بار ایمینے منتقب ہوئے تو ایک آلی شان پارٹی ارینج کی گئی جس میں اس دور کے مشہور ایکٹر اور ایکٹریسز مادو تھی نمبر آٹھ حاکم علی زرداری فلم ڈسٹیبیوٹر تو تھے ہی لیکن انہوں نے ایک سندھی فلم سورت بھی پڑیوز کی نمبر نو حاکم علی زرداری کے فرزن مسٹر آصف علی زرداری کے بارے میں آپ نے عمران خان کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ آصف علی زرداری اپنے والد کے بیمبینو سینیما میں ٹک ٹیم بلیک کیا کرتا تھا نمبر دس جب آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے تو وہ اپنے والد حاکم علی زرداری کے پاس آئے اور ان کے گھٹنوں کے بجائے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان سے دعائیں کروائیں اور آشیر واد لی نمبر گیارہ حاکم علی زرداری نے اپنے بیٹے کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی یہی وجہ تھی کہ مسٹر آصف زرداری اپنی جوانی میں کراچی میں غل گپارے کرتے پارٹیوں اور کلبز میں اکثر پائے جاتے انہیں پولو اور گڑ سواری کا بھی بہت شوق تھا اور ان کی پولو ٹیم زرداری فور کے نام سے جانی جاتی تھی نمبر بارہ آصف زرداری کے والد سینما آنر اور فلم ڈسٹیبیوٹر تھے یہی وجہ ہے کہ کمسن آصف علی زرداری کا فلموں میں آنے کا سپنا پورا ہوا انیس سو اٹھ سٹھ میں آصف زرداری کی خالہ ملکہ سلطانہ آفندی نے منزل دور نہیں کے نام سے ایک فلم بنائی تو اس میں چائلڈ سٹار کوئی اور نہیں بلکہ آصف زرداری ہی تھے نمبر تیرہ حاکیم علی زرداری کے دادا کا نام سردار سجاول زرداری تھا جس ان کے علاقے نواب شاہ کے بڑے جاگیردار تھے بتایا جاتا ہے کہ سجاول زرداری کا شمار انگریز سرکار کے وفاداروں میں ہوتا تھا نمبر چودہ حاکیم علی زرداری کے والد محمد حسین زرداری کسی کام کے سلسلے میں عراق میں موجود تھے انہیں وہاں ایک عرب لڑکی سے پیار ہو گیا جسے وہ بیعہ کے ہندوستان لے آئے یہاں سال انیس سو تیس میں ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حاکیم علی زرداری رکھا گیا نمبر پندرہ حاکیم علی زرداری نے اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز علامہ اینائت اللہ مشرقی کی جماعت تحریک خاکسار سے کیا وہ انیس سو پینسٹھ میں پہلی بار نواب شاہ کی زلہ کانسل کے میمبر منتخب ہوئے انہیں عوامی پی زیرائی اس وقت ملی جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جناہ کو کھل کر سپورٹ کیا نمبر سولہ حاکیم علی زرداری کی پرائیوٹ لائف کو ڈسکس کریں تو انہوں نے دو شادیاں کی ان کی پہلی بیوی کا نام محترمہ بلکیس سلطانہ تھا جو مشہور ماہر تعلیم اور سندھ مدرسطہ الاسلام یونیورسٹی کے بانی حسن علی آفندی کی نواسی تھی جبکہ حاکیم علی زرداری کی دوسری بیوی کا نام زرین آرہ تھا جو مشہور پاکستانی برادکاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے ڈریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی یاد رہے کہ بیگم زرین آرہ سے حاکیم علی زرداری کی کوئی اولاد جبکہ بیٹے کا نام آصف علی زرداری ہے اس کے علاوہ حاکیم علی زرداری کا ایک موں بولا بیٹا بھی ہے جس کا نام اویس مظفر ہے جو سندھ ایس ام ڈی کا رکن رہ چکا ہے اویس مظفر ٹپی کو سید قائم علی شہ کے دور میں صوبہ سندھ کا ڈی فیکٹو چیف منسٹر سمجھا جاتا تھا نمبر اٹھارہ دوستو ہمارے چینل پر میاں محمد شریف زرداری کے بیٹے آصف زرداری اور دو بیٹیاں فریال اور ازرا میمبر آف پارلیمنٹ رہ چکی ہیں نمبر انیس حاکیم علی زرداری انیس سو اٹھاسی کے جنرل الیکشن میں نواب شاہ کے حلقے سے کامیاب ہو کر دوسری بار ایم اینے بنے تو ان کی بہورانی بینظیب بھٹو پہلی بار پرائم مینسٹر بنی تب بینظیب نے اپنے سسر کو چینل پبلک اکاؤنٹس کامیٹی بنایا تھا نمبر بیس انیس سو ترانوے میں بنے والی اسمبلی میں خاص بات یہ تھی کہ حاکیم علی زرداری اور ان کے بیٹے آصف علی زرداری دونوں ایم اینے بنے اور آصف علی زرداری کی ساس محترمہ نشرت بھٹو اور محترمہ بینظیب بھٹو بھی ایم اینے بنی واضح رہے کہ اس وقت بینظیب بھٹو وزیراعظم پاکستان جبکہ آصف علی زرداری انویسٹمنٹ کے فیڈرل منسٹر بنے نمبر اکیس حاکیم علی زرداری وزیراعظم نواز شریف اور پرویس مشرف کے دور میں فابندے سلاسل رہے طبیعت کی ناسازی کے سبب انہیں زیاؤدین اسپتال میں داخل کیا گیا جس کے بعد اسپتال کو سب جیل قرار دے دیا مشرف دور میں ہونے والے این آر او کے بینی فشریز میں حاکیم علی زرداری بھی شامل تھے اور انہیں جیل سے رہائی ملی نمبر بائیس حاکیم علی زرداری کو ان کے سیاسی حریف کرپسن کا بے تاج بادشاہ پکارا کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں اکر زرعی زمین سنتی اور کاروباری جائدات کے مالک حاکیم علی زرداری نے فرانس میں سات سو چوبیس ملین ڈالرز کا ایک گھر خرید رکھا تھا آمدن سے زائد اساس اجاد رکھنے پر انہیں نیاب کی جانب سے نہ صرف پانچ سال کی سزا سنائی گئی بلکہ وہ دس سال تک الیکشن لڑنے سے بھی نا اہل قرار دیے گئے اور انہوں نے ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے کا جنوانہ بھی ادا کیا نمبر تیس حاکیم علی زرداری اور ان کے بیٹے عاصف زرداری پر سابق فیڈرل سیکیٹری سائنس این ٹیکنالوجی عالم بلوچ کے قتل کا الزام بھی لگتا رہا اور ایف آئی آر میں ان کا نام درس تھا نمبر چوبیس انیس سو تیس میں نواب شاہ کے علاقے فتوحل زرداری میں پیدا ہونے والے حاکیم علی زرداری اپنے بیٹے عاصف زرداری کی صدارت کے دوران چوبیس میں دوہزار گیارہ کے روز اکاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے نماز جنازہ کے بعد وہ نواب شاہ میں اپنے آبائی قبرستان میں سپورد خاہ کر دیا گئے نمبر پچیس حاکیم علی زرداری اپنے سیاسی کریئر میں تین مرتبہ ایمینے بنے انہوں نے اپنا پہلا الیکشن تو پیپلز پارٹی کے تلوار کے نشان سے لڑا تھا لیکن بعد میں بٹو صاحب سے چپکلش کے باعث وہ کچھ عرصے تک پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے اس دوران انہیں قید و بند کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کی زیاہ مارش اللہ کے آخری دنوں میں پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی تھی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ حاکیم علی زرداری کی بہو محترمہ بینظیر بھٹو کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جرنل یاسی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور میر مرسا بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر